اوہ پڑا ڈاٹ ہے میں تو اتی بھی دعا کر دا رہا ہوں بھئی اللہ پاکستان دے اللہ آپ ٹھیک کر دے لیکن جدو تسی اللہ رسول دے نافرمانیہ کرو گے تا پھر تک تیل آیا ہویا ہی واپس چلا جائے گا پھر تک گیس آیا ہویا ہی واپس چلا جائے گا بولا نروم فرمایا نا بھئی ایک بندہ قرآن مجید پڑھ رہے سی سورہ ملک کی آخری آیت پڑھ رہا تھا میرے حبیب آپ ان سے پوچھیں کہ اگر یہ پانی جو تم استعمال کرتے ہو اللہ اس کو تیہ میں لے جائے نیچے لے جائے تو کون ہے جو اس پانی کو تبارہ اوپر لائے گا تو ایک سائنسی آدمی سن رہا تھا ترقی والا آدمی آج بھی قرآن کو چھوڑ کر رگے گل سے بلبل کے پر بانتے ہیں رگے گل سے بلبل کے پر بانتے ہیں یہ باتیں ہیں اسلام کو چھوڑ کر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ سائنسی آدمی جو کہتا تھا یہ پرانے قرآن بیان کرتے ہیں مولوی اب بہت بہت آگے چلی گئی ہے ان مولوی ان کو کیا پتا ہے دین کا دین تو ہم جانتے ہیں جن کو دروشری پڑھنا نہ آیا وہ دین کیا جانے گے جن کو انہا آتے نہ پڑھنی نہ آئی اسلام کیا جانے گے انشاءاللہ اسلام کا اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقرِ غیور یہ کیا بات ہوئی مولانا روم فرماتے ہیں وہ بندہ کہنے لگا کہ اگر اللہ اس بانی کو نیچے لے گیا تو پھر ہم اپنے سائنسی آلات کے ذریعے اس کو اوپر لائیں گے پھر نیچے چلا بھی گیا تو ہم موٹریں لگا دیں گے ہم بہر کر لیں گے پھر ہم اس کو اوپر لائیں گے وہ فلسفی کہنے لگا تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ رات سویا تو اللہ تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا فرمایا اس کی آنکھوں کے اندر نہ اپنی انگلیاں مارو جب اس کی آنکھوں کے اندر انگلیاں مار رہی اس کے دونوں آنکھوں کا پانی پہ گیا ختم ہو گیا نابی نہ ہو گیا تو اللہ تعالی نے فرشتے کو فرمایا اس کو آواز دو کہ وہ زمین والا پانی تم بعد میں لانا ابھی اپنی آنکھوں کا پانی واپس کر گئے اقبال کہتا ہے اقبال کہتا ہے یقیناً ان کو دین کی قوت کا پتہ نہیں ہے اس لیے وہ دین کے لیے خود ڈاکو بنے ہوئے گفتیرہ رونک ازمہ کومی است زندگانی از خودی محرومی است اقبال کہتا ہے یہ گفتیرہ رونک ازمہ کومی است اقبال کہتا ہے آپ دین تب ہی قیم رہ سکتا ہے کہ بندہ امریکہ کا غلام بن جائے یہ آج کا لوگوں یہی کہتے ہیں چھوٹو جی یہ امریکہ پیسے نہیں دے گا پھر پاکستان ہے چلاو پاکستان کیمیں چلانا ہے تیسے کس طرح پاکستان چلاو اسی طرح بیٹھے ہیں چلاو پاکستان چلے ہو سب کو جب حضور آگئے نا جس نے کلمہ پڑھا حضور کو چھوڑ کر اب اس کا گزارہ نہیں ہے کوئی اقل لو آت مارو کوئی اقل لو آت مارو یہ بزاروں لپتیوں دی میں تو انہوں خرید کے دے دی نہیں سا لبیق والوں کو اندر کرنے سے پاکستان ترقی نہیں کرتا لبیق کے نعرے پر پابندی ہے اس جلسے میں لبیق کا نعرہ نہیں ہوگا تو پھر بتاؤ اور کیا ہوگا یہ جلسہ تو آپ کرا رہے ہیں لیکن یہاں لبیق کا نعرہ نہیں لگا اور تیرے پیودہ نعرہ لڑا نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغسنی نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغسنی اسی نام سے ہر مسیبت ٹلی تیرے در کا درباں ہے جبریل آزم اور تیرا مدخی خان اور نبی و ولی ہے یہ کیا باتیں کرتے ہو ایسی باتیں نقصان ہو جائے گا بہت حضور کی غلامی اختیار کرو انہیں جانا انہیں جانا اتنی بات ہے اور کوئی بات نہیں قوم کو کیا پڑھا اگریزی پڑھانے سے قوم ترقی نہیں کر لوگوں کی زبانیں پڑھنے سے مسلمان ترقی نہیں کرے گا مسلمان اس دن ترقی کرے گا جنگ یرموت میں ان کا سپاہ سالار کہنے لگا وہ کہنے لگا کہ صحابہ قرآن اتنا ہونچا پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر اتنا ہونچا کرتے ہیں کہ ساتھ والے کو گفتگو بھی سمجھ نہیں آتا اور ابو عساق کہتے ہیں کہ بس اتنی بات ہے کہ صحابہ دے سامنے کافر اتنی دیر بھی نہیں سن کھڑے ہو سکتے اتنی دیر بندہ ہونٹھنی چوندھا ہونٹھنی چوندھے دو طریقے ہیں ایک تاہے کہ بندہ ایک واری چوک ہے نا کہ وہ دو چوک ہے تو دو چوک ہے تو دوبارہ ہو دا بچہ پھر چھڑ دیں کہیں دیں اتنی دیر نہیں سن دوسرا فوا کا ناکہ دیں دا مطلب اے وے کے اس طرح ہوتے تھانے دن آپ کے جڑے اینج کر دیں نا پھر جدو آت چک دیں اتنی دیر بھی صحابہ دے سامنے کافر نہیں سن ایک کیڑی وجہ تو نہیں سن ٹائر سکتے ہیں اسلام دی پاور نہ نہیں سن ٹائر سکتے ہیں اسلام دی پاور اپناو پاکستان دے اللہ ٹھیک ہو جانے گرزے بھی اتر جانے زمین بھی اپنے زخائر بار کٹ دے آسمان بھی اپنی رحمت برکتہ نازل کرے گا لیکن اس کے پھر کے گلی گلی تبا تھوکرے سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا